اسلام علیکم آزاد آن لائن ٹیپس میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو اس وقت جو سائیکلون ہے بیار بھی سمندر سے نکلنے والا طوفان اس وقت ممبوئی میں تباہی مچا رہا ہے آپ لوگ یہاں پر لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ممبوئی میں تباہی مچا رہا ہے اور آگے جو ہے گجرات سندھ اور جو ہے راجستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے برائے کرم آپ لوگ اپنی حفاظت کریں اس ویڈیو کو مکمل دے کے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اور ہمارا آزاد آن لائن ٹیپس جو ہے سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک جو ہے اطلاع پہنچے جی ہاں دوستو تفصیل دے جی ہاں دوستو تو سائیکلون اس وقت جو ہے ممبوئی پہنچ چکا ہے آگے اپنے دو راستے نکالے گا دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چنے گا تو سندھ کی طرف آتا ہے یا پھر راجستان کی طرف جاتا ہے وہ تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں اس سے پہلے اس وقت کے مناظر آپ کو دکھانا ہوں یہاں تھرپار کر عمر کوٹ کے علاقوں میں اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے بادل پورے کے پورے کالے بادل جو ہے آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں انقریب تھرپار کر کے مختلف علاقوں میں بارش ہونے ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھرپار کر کے ساتھ عمر کوٹ اور نزدیکی نو کوٹ یہاں پہ جو بھی ڈسٹرکس آئل پٹی کے ان میں بارش ہونے کے زیادہ تر امکانات اس وقت موجود ہے بادل چھائے ہوئے ہیں انقریب بارش ہونے والی ہے تو دوستو سائیکلون نے ممبوئی میں تباہی مچا دی آگے کان جا رہا ہے آگے دو راستوں میں سے ایک راستہ چنے گا آئی آپ کو موبائل سکرین پہ دکھاتے ہیں جہاں دوستو تو یہاں پہ آپ کو موبائل سکرین پہ لائے ہوں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں ہمیں کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہمارا آزاد آن لائن ٹپس نیو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو اس وقت جو ممبوئی میں موجود ہے سائیکلون آگے نکل کر جب احمد آباد پہنچے گا تو یہاں پہ دو رکھ آپ نے بنا سکتا ہے ایک یہ رکھ ہے کہ یہ پورا کراچی کی طرف سیدھا آ سکتا ہے یا پھر جو ہے سندھ کی طرف آ سکتا ہے موقع مصمیات تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ راجستان کی طرف جائے گا یہاں پہ بارڈر سے جو پور راجستان گجرات یہاں پہ گزرے گا لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ یہ کراچی اور پوری کے پوری سندھ کی طرف بھی آ سکتا ہے سائیکلون ہے سائیکلون کوئی بھی رستہ پکڑ سکتا ہے جب احمد آباد پہنچے گا دوستو آپ کو میں دکھا رہا ہوں جب احمد آباد پہنچنے کے بعد دوستو یہ سائیکلون جو ہے اپنے دو راستے بنائے گا یا تو پھر سیدھا کراچی آئے گا یہاں پہ دیکھیں کراچی کراچی کے ساتھ پوری اندرون سندھ کے اندر آئے گا یا پھر جو ہے وہ نیچے راجستان کی طرف جائے گا راجستان کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی سندھ کے کچھ علاقے جو متاثر ہوں گے اگر سیدھا کراچی کی طرف آتا ہے تو اس سندھ کے زیادہ تر علاقے متاثر ہوں گے یہاں پہ دوستو سائیکلون محکمہ مصمیات تو یہی بتا رہا ہے کہ سائیکلون جو ہے وہ احمد آباد سے راجستان گزرے گا اگر راجستان سے گزرتا ہے تو یہ انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے بارڈر کے ایریا میں گزرے گا یہاں پہ میرپورغاز ڈیویزن کے ظلہ تھرپارکر میں تحصیل ننگر پارکر کے جو لائکوں کافی سارے لائکوں کو نقصان پہنچائے گا ننگر پارکر اور تھرپارکر تھرپارکر کے اکثر لائکوں میں تیز طرح ان بارشیں پڑھیں گی اس کے بدولت اور اس کا جو اثرات ہے وہ زیادہ تر تھرپارکر میں پڑھیں گے اگر راجستان کا راستہ پکڑتا ہے تو سندھ کے علاقے تھرپارکر کو نقصان ہے اگر پورے کا پورا سندھ کو نقصان دے گا تو وہ کراچی کے راستے آتا ہے تو پوری سندھ کو بھی نقصان دے سکتا ہے دوستو اس وقت اور اس کے ساتھ انڈیا گجرات اور راجستان والے اپنی بھی تیاری پکڑیں وہاں پہ تو ضرور جانے آئے راجستان احمد آباد احمد آباد سے آگے راجستان گجرات پوری کو ٹکرا رہے گا اس وقت ممبوئی میں جوا وہ اس نے طوفان نے تباہی مچا دیا تو دوستو مزید اپڈیٹ ہم ہر ٹائم آپ کو دیتے رہیں گے آزاد آن لائن ٹپس کو سبسکرائب کر کے رکھیں اللہ حافظ